بھئی کرونالوجی بونو مانے سر کی گرفتاری کی کرونالوجی بہت کلیر ہے اس تاریخ کو جی ٹوئنٹی ختم ہوتا ہے گیارہ کو پریزیڈنٹ آف امریکہ کا بیان آ جاتا ہے بارہ کو یونائٹ نیشنز کا بیان آ جاتا ہے تیرہ کو گرفتاری ہو جاتی ہے سیدھی کرونالوجی ہے نا سات مہینے تک وہ شخص جو قتل کا ملزم ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈالنا ہے روزانہ وہ اپنا پریزیڈنٹ شو کر رہا ہے روزانہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نو میں جلہ بھی شیک کی یاطرہ میں بھی آؤں گا اور ہریانہ اور راجستان دونوں کی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی تو نو اور گڑگاؤں کے ریفرنس کے ساتھ اگر عالمی پریٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کرٹیسیزم مل رہا ہے بھارت کو تو تو مونو مانے سر کو گرفتار کرنا مجبوری بن جاتا ہے بٹو بجرنگی کو پزرہ دن میں انہوں نے زمانت دے دی نا بٹو بجرنگی کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اوپن چیلنج کر کے نو میں گیا تھا اس کے وجہ سے اتنا بڑا فساد نو میں ہو گیا اور اس فساد کے مشرم کو آپ نے پزرہ دن کے اندر اندر زمانت دے دی ہزاروں لوگ ابھی بھی جیل میں ان کو زمانتے نہیں ہو رہی جو ماسٹر مائنڈ ہے فساد کا اس کو پزرہ دن میں زمانت مل گئی بھئی کرونالوجی بونو مانے سر کی گرفتاری کی کرونالوجی بہت کلیر ہے دیکھیں جی ٹوئنٹی ہو رہا تھا تب کوئی پرابلم کریئٹ نہیں ہونے تھے یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ بونو مانے سر کو گرفتار کریں تو وہ جو خود کو ہندو تو آوادی سگٹھن کہہ کے خواب پنچائت کر کے مسلمانوں کو بائیک آٹ کرنے اور گھڑوں سے نکالنے اور سب کی باتیں کرتے ہیں وہ پھر سے کوئی شوبہ آترا نہ نکال دیں ایک بات دوسری بات آپ نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یہاں پر پریس کانفرنس نہیں کرنے دی وہ وہاں جا کے بولے ویتنام میں اور وہاں انہوں نے انڈیا کو کہا کہ انڈیا میں مائنورٹیز کو اور سیویل سوسائٹیز کو اور یہاں کے ڈیموکریسی کو اپ ہول کرنا چاہیے وزیر آزم کو مطلب یہ کہ وزیر آزم نہیں کر رہے تو ایک پریشر پڑا وہاں سے اس کے اگلے دن بارہ تاریخ کو یہ بات پریزیڈنٹ نے گیارہ کو کہی بارہ کو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹ کمیشنر کا بیان آگیا والکر ترک کا انڈیا کے نو میں گڑگاؤں میں اور منیپور میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا پرزیکیوشن ہو رہا ہے اور انڈیا کو اسے روکنے کے اتنا بات کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ کہ انٹرنیشنل پریٹ فارم پر ایک چھوی بنی کہ بھارت کی موجودہ سرکار انٹی مائنورٹی سرکار ہے جس کے دائرہ اختیار میں مائنورٹیز کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس کا نوٹس سرکار نہیں لے رہی ایک بڑا دباؤ ہے تو یہ تین چیزوں کو دیکھیں تو تیرہ تاریخ کو مونمانی سرگرفتار ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ لیے دس تاریخ کو جی ٹوینٹی ختم ہوتا ہے گیارہ کو پریزیڈنٹ آف امریکہ کا بیان آ جاتا ہے بارہ کو یونائٹ نیشنز کا بیان آ جاتا ہے تیرہ کو گرفتار ہی ہو جاتی ہے سیدھی کرونالوجی ہے نا سمجھنے میں کیا دقت ہے اس کو اب یہ تو دھارہ اس پہ تو قتل کی دھارہ ہے نا پہلے سے لگی بھی ہے قتل کی دھارہ لگی بھی ہے اور قتل کی دھارہ کے تحت ہی اس کو گرفتار کیا گیا اس لیے آریانا پولیس کا جو آج صبح سٹیٹمنٹ تھا ہوئی یہ تھا کہ ہم راجستان پولیس کے حوالے کریں بکوز ایف آئی آر راجستان میں ہوئی بھی ہے قتل کی تو اگر قتل کی دھارہوں کے تحت ہے تو وہ معاملہ اور یہ معاملہ بلکل الگ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی دباؤ اس وقت بھی تھا اور عالمی دباؤ اب بھی ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا اپنے سے ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف اپنے آپ سے اپنے کانسٹیوشن کے ابلیگیشن کے تحت کارروائی نہیں کرتی ہے جب تک اس قسم کے نفرت انگیز معاملات میں کوئی عالمی دباؤ سرکار کے اوپر نہیں پڑتا درست آیا فروری کا قصہ ہے یہ فروری سے اب ستبر آ گیا ہے سات مہینے ہو گئے تو سات مہینے پہلے یہ کام ہونا چاہیے تھا اب جب دباؤ ہے ساری دنیا کے اوپر سے کہ امریکہ کا بھی بیان آ رہا ہے مذہبی اقلیتوں کو لے کے اور یونائیڈ ڈیشنز کا بھی بیان آ رہا ہے مذہبی اقلیتوں کو لے کے تو آپ اور وہ نو کا نام لے کے کر رہے ہیں گھڑگاؤں کا نام لے کے بیان کر رہا تو کیا جانے یونائیڈ ڈیشنز کا یونیڈ ڈیشنز کا کمیشنر کے نو کہاں ہیں اور گھڑگاؤں کہاں ہیں میڈیا کے ریپورٹس ہیں اسی کی بنیاد پر تو نو اور گھڑگاؤں کے ریفرنس کے ساتھ اگر عالمی پریٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کرٹیسیزم مل رہا ہے بھارت کو تو تو مونو مارے سر کو گرفتار کرنا مجبوری بن جاتا ہے تو اچھا ہوا وہ گرفتار ہوا ہونا چاہیے سزا بھی لے اس کو عدالت پہ جائے اچھے سے ٹرائل ہو جیسا ہونا چاہیے جوڈیشل ٹرائل اور اس کے بعد اس کو سزا بھی لے تب سمجھیں گے کہ انصاف قائم ہوا پندرہ دن کے اندر بٹو بجرنگی کی طرح اس کو زمانہ دے دیں قتل کے ملزم کو تو پھر انصاف نہیں ہوگا تو یہ تو دیکھنا باقی ہے چودہ دن کے جوڈیشل کسٹڈی کے بعد بٹو بجرنگی کو پندرہ دن میں انہوں نے زمانہ دے دی نا بٹو بجرنگی کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اوپن چیلنج کر کے نوہ میں گیا تھا اس کے وجہ سے اتنا بڑا فساد نوہ میں ہو گیا اور اس فساد کے مجرم کو آپ نے پندرہ دن کے اندر اندر زمانہ دے دی ہزاروں لوگ ابھی بھی جیل میں ان کو زمانتے نہیں ہو رہی جو ماسٹر مائنڈ ہے فساد کا اس کو پندرہ دن میں زمانت مل گئی آپ نے بلقیز بانوں کے جدو ہیں ان کو کہا کہ یہ تو وہ والے کون سے ہیں سنسکاری برہمن ہیں سنسکاری برہمن ہیں ایک بچی کا آپ ریپ کریں اور تین سال کی اس کی بچی کو قتل کر دیں اس کے باپ بھائی کو قتل کر دیں اور اس کی باقی رشتے دار عورتوں کو ریپ کر دیں اور اس کو بھی ریپیٹیڈ ریپ کریں اور اس کے بعد آپ سنسکاری برہمن ہیں اس لئے آپ کو جو ہے سزا ماف ہو جانی چاہیے میں تو کیسے کہہ مجھے کیا کہہ رہا ہوں میں تو صرف کڑیاں جوڑ رہا ہوں جی ٹوینٹی ختم ہوا بائیڈن کا بیان آیا ان کا یون کا بیان آیا گرفتاری ہو گئی میں تو یہ کڑیاں جوڑ رہا ہوں ادروائز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سات مہینے تک وہ شخص جو قتل کا بلزم ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے روزانہ وہ اپنا پرزنس شو کر رہا ہے روزانہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نوم جلہ بھی شیخ کی یاطرہ میں بھی آوں گا اور ہریانہ اور راجستان دورو کی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی راجستان کی پولیس کہہ رہی ہے ہریانہ پولیس کوپریٹ نہیں کر رہی ہریانہ پولیس کہہ رہی ہے راجستان کے پولیس آنے رہی ہے اور آپ سات مہینے سے وہ آزاد گھوم رہا ہے کھلے آپ اور گرفتار نہیں ہو رہا اور پھر اچانک گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے سمجھیں گے آخر پولٹیکل گیم کیا ہے پولٹیکل گیم تو کچھ بھی نہیں ہے مجبوری ہے ہم ابھی تین پریلین کی پانچویں ارتوے وسطہ ہیں خواب ہے دوسری اور تیسری ارتوے وسطہ بننے کا اور فائیو ٹریلین کی ایکنومی ایچیو کرنے کا اس کے لئے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یہاں آئیں لیکن اگر ملک خانہ جنگی اور انارکی اور فساد کا شکار ہوتا رہا مذہب کے نام پر تو کچھ بھی نہیں آئے گا مجبوری یہ ہے اور یہ ایسی مجبوری ہے جسے سیریس لی ٹیک اپ کرنا چاہیے ملک بڑا خوبصورت لگتا ہے جب ہم پبلک پریسز پہ دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلمان اپنی اپنی ایڈنٹ ایک داڑی والا مسلمان ایک ہجاب والی خاتون ایک ساڑی والی خاتون ایک شروار پمیز والی خاتون ایک پینٹ پمیز والا انسان ایک پگڑی لگا ہے وہ سردار یہ سب انجوائے کر رہے ہیں کسی پبلک پلیس پر تو بڑا اچھا لگتا ہے بھارت لیکن جب آپ صرف گیروہ رنگ پہنا کے سب کو کھڑا کر دیں گے تو پھر وہ بھارت نہیں لگے گا